بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر و بیشتر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ عالیہ میں حاضر ہو کر نصیت طلب کیا کرتے تھے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائے تو پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق نصیت فرمایا کرتے تھے ایسی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی فقالہ عرض کی عزنی وعوجز یا رسول اللہ مجھے نصیت کیجئے مگر مختصر کیجئے نصیت کیجئے مختصر کیجئے سبحان اللہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامِ الکلم عطا فرمائے تھے یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انتہائی مختصر ہوتا مگر اس میں معنی کے دریا ہوتے تھے سبحان اللہ جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی نصیت کریں مگر مختصر چھوٹی سی نصیت فقالہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی سائل نے آکے نصیت طلب کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خالی نہیں لٹایا کسی نے مال مانگا اس کو بھی خالی نہیں لٹایا یہاں تو علم مانگا جا رہا ہے اور علم کا اصل میں منبع اور سمندر تو ہے ہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سارا علم تو بڑھتا ہی وہ ہی سے ہے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو فَسَلْلِ صَلَاتَ مَوَدِّئِن تو نماز ایسے پڑھو کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا پڑھتا ہے سبحان اللہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچان لیا تھا اس کو دیکھ کے کہ اس کی نماز میں تھوڑی سی کمی کو تائی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ آلیہ میں مختلف صحابہ حاضر ہوئے ہر ایک نے کہا کہ مجھے نصیت کریں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو الگ الگ نصیت فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال جانتے تھے کہ اس کو کیسی نصیت کی ضرورت ہے ایک شخص حضور علیہ صلی اللہ علیہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیت کیجئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا کسی کو گالی نہ دینا وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا کہ کسی کو گالی نہ دینا اس کے بعد نہ تو میں نے کسی انسان کو گالی دی نہ کسی اونٹ کو گالی دی نہ کسی بکری کو گالی دی سبحانہ کبھی گالی دی ہی نہیں ہے حضور نے جو منع فرما دیا کہ گالی نہ دو ایک اور صحابی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیت کیجئے حضور علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرنے لگو اس کے انجام میں غور کیا کرو اگر انجام اچھا لگے تو کام کر لیا کرو اگر انجام برا محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو سبحان اللہ اس کو اس کی ضرورت تھی اس کو اس کی ضرورت تھی وہ شاید زبان میں لانتان زیادہ کرتا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا گالی نہ دینا یہ اپنے کام کاج کے مسئلے میں پریشان ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کام کے انجام کو دیکھا کرو وہ کیسا ہے اگر اچھا ہے تو کرو برا ہے تو چھوڑ دو ایک اور صحابی حضور علیہ السلام کی برگہ آلیہ میں حاضر ہوئے عرض کی حضور علیہ السلام مجھے کوئی نصیت ارشاد فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قُل ربی اللہ سُم مستقم تم کو ہو کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ بس پھر ڈٹ جاؤ پھر اپنے رب کو اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب مت کو بس رب اللہ ہے بس وہی ہے اس پہ ڈٹ جاؤ سبحان اللہ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام نے میں نے دو تین مثالیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی کوئی بھی نصیت کے لیے حاضر ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کے حال کے مطابق نصیت فرماتے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو رخصت ہونے والے کی طرح بس یہ سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اب جب بندہ اس قیفیت میں ہوگا کہ مجھے اب مرنا ہے تو اس پہ اندر جو خشو اور خضو پیدا ہوگا سبحان اللہ بندے کو پتہ چل جائی نا مجھے ابھی پانچ دیس منٹ کے بعد میری گردن کٹنی ہے پھانسی لگنی ہے اس کے رونے دونے کا کیا علم ہوگا وہ رب کو کیسے یاد کر رہا ہوگا بندہ اگر نماز اس طرح پڑے تو اس نماز کا لطف کیا ہوگا ہے سبحان اللہ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے کوئی رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے دنیا سے اب جا رہا ہے آخری نماز ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو خلیفہ سلمان بن عبد الملک حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصر ہوا عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی نصیت فرمائے ہاں اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تم نے دنیا اپنی آباد کر کے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے تو آبادکاری سے ویرانی کی طرف کس کا دل لگتا ہے کون چاہتا ہے کہ ویران جگہ سہرہ میں جا کے زندگی بسر کریں وہاں تو وہی جائے گا جس کو پتا ہوگا کہ میرے لئے باغو بہاریں جس کو پتا ہے میں تو سب کچھ اجار کے بیٹھا ہوں وہ کیوں جائے گا فرمایا ہے تم نے اپنی دنیا آباد کی مگر اپنی آخرت اجار دی ہے اس لیے تمہارا دل نہیں کرتا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارا کیا مقام ہے اس نے عرض کی کیسے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے ان الابرار لا فی نعیم بے شک نیکوکار مرنے کے بعد قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے سبحان بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ جَحِيم اور گناگار جہنم میں ہوں گے فرمایا اب تم پرکھلو تمہارا جو حال رب کے سامنے ہونا ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہونا ہے تو سلمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی ایک گناگار جنم میں جائیں گے تو رب کی رحمت کس کے لئے وہ کہاں جائے گی تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے لئے ہے رب فرماتا ہے اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں اسے اکاریاں کرتے پھیریں گے اور کل قیامت کے دن رب کی رحمت کے ساتھ چھلانگ ماریں گے تو جنت کے باغات میں چلے جائیں گے دنیا بھی تم جو لوگوں کی اجار کے جاؤں اور آخرت میں کہ رحمت ساری تمہیں ملے نہیں تم جیسے بدکاروں کے لئے اللہ نے جہنم بڑھکا کے رکھی ہے ظاہر ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھی بندہ عیاشیاں کرتا پھیرے ظلم و ستم کرتا پھیرے اور کہے کہ قیامت کے دن بس رب کی رحمت مجھے اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں رب کی رحمت نیکوکاروں کے لئے فرما برداروں کے لئے جو اللہ سے درتا ہی نہیں تو پھر رب اس کو جہنم کی بٹی میں دوئے گا اچھی طرح سے صاف کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی درنے کی توفیق اتا فرمائے سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوگے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نیکوکار ہوں گے وہ اللہ کی برگاہ میں ایسے حاضر ہوں گے جیسے کوئی شخص مسافر ہے گھر واپس آنا چاہتا ہے اور مدتوں بعد وہ گھر واپس آ رہا ہے وہ گھر والوں سے ملنے کا مشتاق ہے اور گھر والے اس سے ملنے کے مشتاق ہیں تو جیسے یہ مسافر واپس گھر آتا ہے ایسے انہیں کوکار اللہ کے پاس جائیں گے سبحان اللہ رب ان کے لئے خوش ہے وہ رب کے لئے خوش ہے سبحان اللہ اور فرمایا رہے گناہ گار ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا مجرم اس کو سزا کے لئے پکڑ کے لائے جاتا ہے اور پھر وہ سزا سے خوف زدہ ہوتا ہے گناہ گار ایسے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو سلمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا عرض کی حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ جو نصیت فرمائی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نصیت کے لئے میں نے اتنا لمبا چوڑا واقعہ آپ کی برگاہ میں عرض کر دیا تو سلمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں فرائض سنت اور مستحبات کی مکمل ریایت کے ساتھ وضو کرتا ہوں جب اچھی طرح وضو کر لیتا ہوں پھر قبلے کی طرف موں کر کے کھڑا ہوتا ہوں میرے دائیں طرف جنت ہوتی ہے بائیں طرف جنم ہوتی ہے اور پاؤں کے نیچے پلسرات ہوتی ہے میرے پیٹ پیچھے موت ہوتی ہے اور میرے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے سبحان اللہ پھر میں اس تصور سے نماز پڑھتا ہوں سبحان اللہ یہ نماز آخری نماز فرمایا میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں سلمان بن عبد الملک نے ارض کی کہ حضرت آپ کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا چالیس سال سے یوں ہی نماز پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ ادھر جنت بھی ہے ادھر جنم بھی ہے رب کی رحمت کی امید بھی ہے رب کے عذاب کا خوف بھی ہے پاؤں کے نیچے پلسرات بھی ہے کہ یہاں سے گزرنا بھی ہے پیچھے موت بھی ہے کہ بس وہ لگی ابھی پکڑے گی دل میں حق کی یاد ہے دل میں رب کی یاد ہے بس اسی تصور میں نماز ہو رہی ہے سبحان اب آپ بتائیں وہ نماز کیسی نماز ہوگی سبحان اللہ 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 تعالی ہمیں بھی اپنے معبوبندوں کی نماز میں سے کچھ طریقہ ہمیں بھی عطا فرما دے دوسری نصیت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمایا اللہ تکلم بکلام تازر منہ غدن فرمایا ایسی بات نہ کرو جس کے بعد تمہیں دوسرے دن معذرت کرنی پڑے گفتگو کرتے وقت اچھی طرح سوچ سمجھ کے گفتگو کرو ایسی کوئی بات نہیں کیا کرو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے وہ کہتے ہیں نا کہ تین چیزیں نکل کر واپس نہیں آتی ہیں کہتے ہیں تیر کمان سے بات زبان سے جان جسم سے نکل جائے تو واپس نہیں آتے فرمایا بات کرو تو سوچ سمجھ کہ اچھی طرح کر لو کہ اس کے بعد شرمندگی نہ ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ چار دنیا کے بادشاہ ان چاروں نے گفتگو کے متعلق ایک ایک جملہ بڑا خوبصورت بیان کیا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ شاہ اکیسرا نے گفتگو کے متعلق یہ کہا کہ جو بات میں نے کہی نہیں اس پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوتی لیکن جو بات کہ چکا ہوں اس پہ کبھی کبھی ندامت ہو جاتی ہے اور روم کے بادشاہ نے کہا جو بات میں نے کہی نہیں اس کے کہنے کی مجھ میں طاقت ہے لیکن جو بات کہ چکا ہوں اسے واپس لانے کی طاقت نہیں ہے اور چین کے بادشاہ نے کہا جو بات میں نے کہی نہیں وہ میرے قابو میں ہے لیکن جو بات میں کہ چکا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں ہے اور ہند کے بادشاہ نے کہا تھا اس نے کہا تعجب ہے اس شخص پر جو ایسی بات کرتا ہے اگر اس بات کا چرچہ کیا جائے تو نقصان اٹھانا پڑے اور اگر چرچہ نہ کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو فرمایا تعجب ایسے شخص اس بات کا فائدہ کیا مشہور ہو تو نقصان ہوگا مشہور نہیں ہوتی کسی کو پتہ نہیں چلی تو کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر ایسی بات کرنے کا فائدہ کیا بس انہی چار جملوں میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق پنہا ہے اگلا جملہ تیسری نصیت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِعَاسَ مِمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے نا اس سے نا امید ہو جاؤ لوگوں پہ کوئی امید مت رکھو لوگوں پہ امید رکھنے سے کیا ہوتا ہے کسی سے امید پوری نہیں ہوئی تو بندہ کیا ہوگا پریشان ہوگا کمزور ہوگا کچھ کر نہیں سکے گا امید ہوتی ہے نا بندے کو کہ میں یہ کام کروں گا ہو جائے گا اب امید ٹوٹی کام ہوا نہیں بندہ ڈس ہارٹ گیا فرمایا ہے لوگوں سے امید مت رکھو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے نا لوگ آپ کو جو کچھ دے سکتے ہیں آپ اس کی امید ہی نہ رکھیں کہ یہ مجھے دیں گے لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں کیونکہ لوگوں سے امید ٹوٹی بھی تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کی امید پوری کر دے گا کیا پتا کوئی یقین سو فی صد یقین تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ مجھے اس پہ امید ہے میرا یہ کام وہ کر دے گا کوئی امید نہیں لیکن رب سے امید رکھیں وہاں سو فی صد امید ہوتی ہے یقین ہوتا ہے امید اس سے رکھیں نا جس سے وفا کی سو فی صد امید ہے اور جو بے وفا ہو پتا ہو اس نے راستے میں چھوڑ جانا ہے اس سے کیا امید رکھنی ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ کین سفر میں گیا تھا سیر و تفری کے لیے جب واپس آنے لگا تو شدید سردی کا موسم تھا تھنڈی ہوا بہت تیز تھنڈی ہوا چل پڑی ہوا کے جھونکوں سے اس کا جسم سردی سے لرزنے لگا اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جلدی جلدی چل کے میں اپنے محل میں پہنچ جاؤں کوشش کر کے وہ محل کے قریب پہنچا جب محل کہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پہ ایک کمزور سا چوکی دار بیٹھا ہوا سردی سے وہ بھی ٹھٹر رہا ہے تو بادشاہ کوشش پہ بھی ترس آ گیا کہ بھئی مجھے بھی سردی لگی ہے تو اس کو بھی سردی لگی ہوگی بادشاہ اس سے ملا اور اسے کہنے لگا کہ میں اندر جا کے تمہارے لیے لیہ لیہاف بھی بیچتا ہوں گرم لباس بھی بھیجتا ہوں تم انتظار کرو میں ابھی بھیجتا ہوں بادشاہ اندر گیا بار تھنڈی ہوائیں تھی اندر محل کے وہ تھنڈی ہوائیں تو نہیں تھی گرم گرم موسم تھا گرم ماحول تھا گھر کے اندر کا بادشاہ تھکا ہوا تھا اپنے نرم ملائم بستر پہ جا کے لیٹا وہ سردی تو گئی ختم ہو گئی تھکا ہوا تھا بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگی نین کی وادی میں کہیں دور چلا گیا رات گزر گئی وہ چوکیدار بیچارے کا کام وہیں کا وہیں رہ گیا یہ صبح اٹھا اس کو یاد آیا کہ میں تو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا چوکیدار سے کہ میں تمہیں گرم لباس اور لحاف بھیجوں گا میں تو بھولی گیا یہ صبح اٹھ کے اس دروازے کی طرف گیا کہ چوکیدار کو دیکھ کیا ہوں یہ چوکیدار کی طرف بڑھا تو جب دروازے کے پاس پہنچا دیکھ کے ایران رہ گیا کہ جس چوکیدار سے رات کو یہ وعدہ کر کے گیا تھا اس کی لاش پڑھی ہوئی ہے اور اس لاش کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے بادشاہ آگے بڑھا اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اس پہ لکھا ہوا تھا بادشاہ سلامت مجھے دس سال ہو گئے یہاں آپ کے دروازے پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے چوکیداری کرتے ہوئے کئی سردی کی راتیں کئی ٹھٹرتے ہوئے دن میں نے اسی لباس میں سادہ میں گزار دیئے کبھی سردی نے میرا کچھ بگاڑا نہیں لیکن آج رات آپ مجھے امید دلا کر گئے تھے آپ کی امید نے مجھے مار ڈالا ہے کس سے امید یوں ہی امیدیں مار ڈالتی ہیں مخلوق سے فرمایا مخلوق سے کوئی بھی امید نہ رکھو امید کس سے رکھو اپنے رب سے رکھو بروسہ کس پہ کرو اپنے رب کی ذات پہ کرو ویسے بھی لمبی لمبی امیدیں بندے کو نہ ڈھال کر دیتی ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں کیا سوچنا جن کا پتہ ہی نہ ہو کہ ملیں گی کہ بھی نہیں ملیں گی کام بندہ وہ کرے نا جس کا سو فیصد یقین ہو کہ یہ ہو جائے گا